مبارک آتے ہی بھیکاریوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھیکاریوں نے بڑے شہروں کا رکر لیا ہے پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد بھیگ مانگتے ہیں ریپورٹ کے مطابق روزانہ آسطن نو سو روپے بھیگ مانگی جاتی ہے کیا کر رہے ہے تو مزاک ہے کیا اور قراجی میں روزانہ آفی بھیکاری چودہ سو پچاس روپے بھیگ مانگتا ہے سلانہ آباد کر لی جائے تو ایک ارب پندرہ کروڑ اکتر لاکھ آٹھ تین تالیس ہزار ڈالر کے لگ بھگ بھیگ دی جاتی ہے اور اب بات کریں گے رمضان المبارک میں بھیکاریوں کی جن کا سیلا بھمٹ آیا ہے ٹرافک سگنل بازاروں اور مساجد میں پیشاور بھیکاری بڑی تعداد میں پہنچ گئے فیصلہ آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں وقاس شیراز جیسے گیش آپ نے کہا یہ آسمان سے نہیں بھی یہ سیاروں سے یعنی دوسرے سیاروں پہ خبر پہنچ گئی ہے گیلکسی میں اب یہ خبر پہنچ گئی کہ جناب یہاں پہ کیا قیمتیں ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پیشاور کی انتظامیاں گدہ گرہوں کے سامنے بے بس ہوگی دفعہ 144 کے نواز کے باوجود گلی محلوں اور بازاروں میں بھیکاری شہریوں کو جھنجھوڑتے نظر آتے ہیں چھے سو رفے کھا ایک پیس یہ کھاں سے آتا ہے آنا سو رفے کھا اور یہ ہرے والے انگور آجی بدل لیا سالا غریب آپ کی لوگی کھا جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں قریب یہ دکھائیں جانا یہ قریب کتنے کا لے جاتا ہے چاریس رفے کلو بچاس سو کے تین کلو ہم خود کارمیس سو میں چار بناتے ہیں لیکن دل مان جاتا ہے آپ مجھے صحیح دل سے بتایا کہ آپ کا دل مان جاتا ہے کہ آپ یہ سیب بیچے یا وہ سیب آپ بیچے لوگوں جائیں دوستو جائشنم پاکستان کے اندر رمضان کے اندر مہنگائی کا نیچوڑ لیا ہے پاکستان حل خوز لیا ہے ایک سیگنل پر سو سے ڈیڑھ سو کا جتھا چھوڑا جا رہا ہے نیا بیجنس پاکستان لے گایا ہے بھیک مانگنا اور پاکستان کے بچے اب مانگ رہے ہیں ہمیں بھارت میں سامل کر لو اکھنڈ بھارت تیار کرو ہم لوگ ہو چکے ہیں پریشان حیران ویڈیو کو لائک زرور کرتے ویڈیو سرور کرتے ہیں سولہ لاکھ چالیس ہزار خاندانوں کو ہم بارہ مہینوں پر تقسیم کریں تقریباً ایک لاکھ بچیس ہزار خاندانوں کو پورا سال بیس ہزار روپے کے راشن کی سپورٹ ملے گی تو ہم ان فقیروں کو کیوں پیسے تھے جو کہہ رہے ہیں ہم دن کا پانچ ہزار بھی کم آ لیتے ہیں ہم صبح کے ٹائم تین ہزار کی دہاری لگا لیتے ہیں ہم چھٹی کے ٹائم پانچ ہزار کی دہاری لے گا لیتے ہیں لوگ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں دپریشن میں آفیس دفتر سے نکلتے ہیں پریشانی ہوتی ہے گھر جا رہے ہیں پیسے نہیں ہیں اگلے دن کیا ہوگا کیا نہیں آپ کسی کو بددعا دے دیں آپ کسی کی گاڑی پیٹنا شروع کر دیں درہا دیں لوگوں کو ویشت زدہ کر دیں تو یہ مافیاز ہیں باپ کمارا ہے دن کے دو ہزار روپے بھی مانگے بچی کو میں اور آپ اپنے ہاتھ سے زہر پلا سکتے ہیں تو کیا حالت ہوئی ہوگی لوگوں کی اس مہنگائی نے جس طرح سے لوگوں پر ظلم جبر کیا ہے اس کے اندر ان مافیاز کو اگر آپ سب کچھ دیں گے تو آپ اپنے سگوں کا کیسے خیال رکھیں گے آپ اپنے محلے داروں کو کیسے خیال رکھیں گے آپ کے وہ رشتہ دار جو فائننشلی طور پر ٹوٹے ہیں ان کی مدد کیسے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اپنے محلے داروں سے فقیروں کو نکالنا شروع کر دیا بینر لگا دیئے کہ اس گلی میں کوئی فقیر گھسا تو پھر ہم بتاتے ہیں پولیس کی حوالے کریں گے ایک دفرنس ہوتا ہے دس فیصد پانچ فیصد ایک ایسا پھل ہے جس کو بھی ٹیک اٹھ فر گرانٹی بھی ہاپ ٹیکن اٹھ فر گرانٹی بکوز وہ سارا سال ہوتا ہے وہ پھل ہوتا ہے کیلہ اور وہ پھل کیا ستر سے سو روپے درجن ملا کرتا تھا اور ماہ رمضان میں بھی اس کی قیمت سوہ سو سے اوپر نہیں جاتی تھی آج میں آپ سے جب یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ کیلے نمہ پھل جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا سائج اتنا سا ہے یہ تقریباً اس وقت چار سو روپے فی درجن میں دستیاب ہے انتہی سو سے چار سو انتہی سو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرینز پر اتنی ہی قوالیٹی کا دستیاب ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو اور ہماری تاجر برادری بھی یہی چاہتے ہیں لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا کیا کہیں گے کیوں کرے وہ لوگ ایک کون جو پہلے سی بکاری ہے بائیس مرتبہ وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس ایک بار پھر سے شباہ شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے ہمیں پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول جنا مہنگا ہونے جا رہا ہے آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب حل لینکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جا دوبارہ سے کیونکہ انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چوٹا بھائی جو کہ اس نے جانبوچ کے ہم سے جدائی حاصل کر لی پارٹیشن لے لیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹریڈ کروں چلو ٹریڈ کر لیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ریزول کرتے ہیں کشمیر ایشو کشمیر ان کا ہے وہاں پر ان کی فوجتائی نہ آتے وہاں پر ان کی دار ہے کشمیر میں پیٹرول پاکستان میں تین سوڑ پیٹر ہے اب کشمیر کہاں مفید ہے وہ پاکستان میں رہے تو ان کے لئے بہتے رہے یا ہمارے ساتھ رہے یا ہندوستان کے ساتھ رہے سب سے پہلے ہم نے اپنی پولیسیز بنانی ہے ان کو پتا ہے کہ جو ان کی پولیسیز وہ خود نہیں بناتے پاکستان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اپنی پولیسی خود بنا سکے چاہے وہ چھین کے ساتھ ہو چاہے وہ گادر معاملے پر ہو چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہو طلبان کے ساتھ ہو یا پھر ایران کے ساتھ ہو پاکستان جو ہے نہ خود کچھ کر سکتا ہے نہ بوت سکتا ہے وہ کسی اور کے بحاف پہ کسی اور کا سٹانس لے کر بات کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ اگر انڈیا کی جگہ کوئی بھی ملک ہوگا وہ لازمان یہ کہے گا کہ ہم کس سے بات کریں ارمی چیف سے بات کریں کون ہے آپ کا ملک کا باتشاہ کون ہے وزیراعظم سے بات کریں چیف جسٹس اور پاکستان سے بات کریں کون ہے آپ کیا ملک کا وزیراعظم کون ہے حیثیت کس کی ہے پیلے یہ پتا ہونا چاہے کہ کس ادارے کے پاس کون سی اختیارات ہے اور کون سا ادارہ ملک کو چلا رہا ہے ایسے انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ باتشیت کرنا چاہتے ہیں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ بتائیں ہم پاکستان کے کس بندے کے ساتھ بات کریں پاکستان کو چلا کون رہا ہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا دل کرتا ہے ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ختم کر دیتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو گھاٹے میں جا رہے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بحال ہونی چاہیے لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جب تک دہشت گردی اپنے ملک میں ختم نہیں کرے گا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں کرے گا انڈیا اور پاکستان کے دمیان پورا امن بادشید نہیں ہو سکتی اب آپ نے کہا کہ پاکستان کو انڈیا میں مرج ہونا چاہیے ایزا پاکستانی آپ کو پتا آپ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی تھی پہلے ہندو سے ہم بہت کم تھے اگر ہم مستار کے طور پر میں پلس کر رہتا ہوں پچیس کروڑ آبادی ہماری ہے تیس کروڑ مسلمان وہاں پر ہے یہ کتنے پچپن کروڑ ہو گئے اور بیس کروڑ مسلمان کام پر ہے بنگلدیش میں رہتے ہیں یہ تقریبا ہماری آبادی بن گئی پچ چتر کروڑ اور انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے آبادی ہیں نوے کروڑ اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ہندوستان پر ہمارا بھی حق ہوتا ہے ہم دنیا کے سپر پاور ہوتے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو چار طاقتی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے دنیا کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہم نے دنیا پر کیسے رول کرنا ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایشیا کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جن پر ہم نے رول کیا تھا ایک دور میں وہ ایک دور میں پھر ہم بھی اکمرانی کریں گے یہ ان کے لئے کبھی بھی ٹولیٹربل نہیں تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے غلام آکے ہمی آکے دکھائے ہمارے بلیو ہمی میاں میاں اب آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے بہتر ہوں گے ایک کے بعد ایک تو پاکستان پر حملی ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشتگردی کی فضاء قائم ہو رہی ہے گوادر پور پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر کس طرح سے حملہ کیا گیا ٹی ٹی پی کے جانب سے بی ایلے کے جانب سے ایران کے جانب سے ہر طرف سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان بھی چپنی بیٹھ رہا پاکستان بھی اس کی پوری پوری آگے سے کاروائی کر رہا ہے پاکستان بھی اس کو بھرپور طریقے سے جواب دے رہا ہے تو اس طرح معاملات کیسے بہتر ہوں گے پہلے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن اب انڈیا کے علاوہ ہم نے اور بہت سارے دشمن پال لیے نا تو دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا یعنی کہ دیکھیں بھائی پاکستان پاکستان کہیں تو آپ اس کو غلط نہیں ہوگا پاکستان کے یوٹیوبر بڑی محنت کرے ہیں عوام کو جا گروپ کرنے میں بھائی کیسے کس طریقے سے عوام کا جو ججبہ حوصلہ جو جنگ کے لیے تیار آتا ہے اس کو بھائی کنورٹ کر دے کام میں بھائی جیسا ہمارے پرائی منیشٹر بولتے ہیں جنگ کرو بھائی ہمیں کوئی تقت نہیں آپ لوگ بیروزگاری کو ختم کرنے میں جنگ کرو آپ لوگ گریبی کو ختم کرنے میں جنگ کرو آپ لوگ اکنومی کو آگے بڑھانے میں جنگ کرو آپ لوگ اپنا نام کرو بھائی ہم خود ہار جائیں گے ہم اتنا ڈرنے لگیں گے جب تم اتنی سپر پاور ہو جاؤ گے آج ویسو کی بات کریں ایک بندگا کمینٹ آدھا بھائی میں ویسو بول دیتا ہوں تو نہیں اس کو ویسو بھی بولیں گے آج ویسو کے اندر بھائی امریکہ کو کوئی مطلب ایک طرح سے شیدھی طرح سے اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتا کیوں اس کو پتا بھائی ٹھوگ دے گا بھائی آپ لوگ پاکستان بھی ایسا ہی بن جاؤ آپ لوگ ایسے مت کرو کیس ٹیپ نہیں ہوگی جس کا جی کرے بھائی جو بھی باقی حالہ دیکھے سیچوئیسن دیکھیا آج 90% ان کے بھائی تمام دوسرے دیشوں میں دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہاں پر ان کے بکھاری ملتے ہیں تو یعنی کی پورا گھوم پھر کے پاکستان کے اندر سرل تریقہ نکالتے ہیں کس طریقے سے پیسے آئیں گے اور وہ پیسے یہ اپنے حکمرانوں سے سیکھتے ہیں جب ان کے حکمران پینٹ کوٹ پہن کر بھائی اتنے اور وہ کربو ڈولر لے آتے ہیں تو بھائی یہ فٹے کپڑے پینٹ کر ان کو کیا سرم ہے مالنے میں تو پاکستان کی عوام پوری پریشان ہو چکی ہے رمضان کے اندر جو پاکستان کے اتنے تداد میں بخاری نکل رہے ہیں سڑکوبر اب لوگ کیا رہے کمیرس مجرور پھجائیں جبار جیسے